الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات يہدیهم ربهم بیمانهم تجری من تحتهم الانهار في جنات النعیم دعواهم فيها سبحانک اللہم وتحیتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمين صدق اللہ مولانا العزیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا جزال طائفتم من امتی ظاہرین على الحق او خما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم دوستو آپ کے ہاں حتوار شام بیان ہوتا ہے یہ اسی کا حصہ ہے تو میرا یہاں آنا ہوا تو آپ کی زیارت ہو رہی ہے کچھ باتیں دین کی میں ارز کروں گا مسلمانوں میں مسلمانوں میں دین کی باتوں کا تذکرہ بہت ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور علیہ السلام کی گفتگو ہوتی تھی پھر خلفاء آئے اور پھر صحابہ کرام کا سو سال کا دور اس کے بعد خطباء علماء جمعہ کا دن اور عیدین اور پھر ربی الاول پھر خلفاء کرام کے یوم ہمارے ہاں دینی تقریبات ہوتی ہیں اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں تھوڑی سی باتیں کرنے اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ ہمارے یہ جو دینی اجتماعات ہیں تو دین کی باتیں اس کے اندر بیان ہوتی ہیں اس کی ترتیب بدلتی ہے کوئی بات نئی نہیں ہوتی اور دین کی باتوں میں نئی بات تو کوئی لا نہیں سکتا اس واسطے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا اس کی تشریحات حضور علیہ السلام نے کر دی اور اقائد بیان کیے اعمال بیان کیے اخلاقیات بیان کیے اور حد کمال تک بیان کر دیے حد کمال تک بیان کر دیے اب اس کے بعد جو آدمی بھی دین کی بات کرتا ہے تو وہ قرآن کریم پڑھے گا وہ حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھے گا وہ آپ کے اعمال بتائے گا اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ زمانے میں جو اللہ کے بہت مقبول بندے گزرے ان کے واقعات سنائے گا اور یہ ہماری دینی مجلس ہوتی ہے ایک بزرگ کہنے لگے بہت اچھی بات کہی کہ اس گفتکو کو دینی دسترخان کہہ لے اور وہ اس طرح کے دسترخان ہم تین دفعہ لگاتے ہیں ناشتے پہ لگتا ہے ناشتے پہ لگاتے ہیں تھوڑا سٹھر جائیے وہ میں نے کعوہ بیا ہے گڑھ بڑھ ہو جائیے تو ناشتے پہ دسترخان لگاتے ہیں تو ناشتے میں چیزیں سیٹھ ہوتی ہیں اور بعض اوقات نہیں کئی دن ایسے ہوتا ہے کہ جو آج ناشتہ کیا ہے صبح وہی ناشتہ اگلے دن بھی وہی ناشتہ تو دپہر کو ہم دسترخان لگاتے ہیں کھانا تیار کرتے ہیں اسے چنتے ہیں اکثر و بیشتر چیزیں وہی ہوتی ہیں جو اس سے پہلی شب کھائی ہیں تو یہ جسم کی غزہ ہے اس کو صبح ناشتہ چاہیے بارہ بجے اس جسم کو کھانا چاہیے اور شام کو کھانا چاہیے کھانے کی اشیاء متعین ہیں دسترخان پہ لانے کے لیے کوئی مرگی کا گوشت لاتا ہے کوئی دوسرا گوشت لاتا ہے کوئی چاول لے آتا ہے کوئی نمکین رکھتا ہے پھر تبائے ہیں یہ الحمدللہ یہ اسلام کا خاصہ ہے اور حضور علیہ السلام کی برکات ہیں کہ سب سے زیادہ گہرہ کلام سب سے زیادہ معرفت کا بھرا ہوا کلام بندگی عبادت اخلاقی یاد ہر چیز کی حضور علیہ السلام میں نے تکمیل کر دی اور اسے ہم بیان کرتے ہیں ابھی ہم آپ کے بیان کردہ چیزوں کا کوئی سومہ حصہ بھی بیان نہیں کر سکے اتنی باتیں حضور علیہ السلام نے بیان کر دی یہ دین کی باتیں ہماری روح کی غزہ ہے اس سے دل صاف ہوتا ہے اس سے دماغ صاف ہوتا ہے اس سے انسان کے مزاج سے غصہ کم ہوتا ہے انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں انسان کو اپنے عیوب نظر آتے ہیں انسان کو انسانوں کے اندر میل ملاب کے خوبیہ نظر آتی ہیں گویا کہ یہ ایک درس ہوتا ہے اور انسان نقائص کو دور کرتا ہے سن کر خوبیوں کو اپناتا ہے اور دل اور دماغ صاف کر کے جاتا ہے اگر یہ مجلسیں اسلام میں نہ ہوتی تو اسلام تیس سال کے بعد ختم ہو چکا ہوتا ہے تو اب دین کی باتیں کریں گے آپ یہاں درس سنتے ہیں اور عرصہ دراز سے ہوتا ہے میں بھی دین کی باتیں ایک ترتیب سے دو تین ارض کر دوں گا وہ پھر دعا کر لیں گے میرے محترم دوستو میں نے ایک قرآن کریم کی آیت پڑھی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو لوگ اس دنیا میں ایمان لائے اور آمالِ حسنہ کیے يَهْدِهِمْ رَبُّهُمْ بِعِمَانِهِمْ یہ تو يَهْدِی کا لفظ ہے یہ ہم عام بولتے ہیں ہدایت تو ایک ہدایت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا راستہ چلنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا راستہ چلنا اور چلتے رہنا چلتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں یہ اس کے ایک معنی ہے اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں پھر روزہ رکھتے ہیں اور پھر اچھے کام کرتے ہیں پھر قرآنِ کریم پڑھتے ہیں پھر ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں تو جو مسلمان یہ عامال کرتا ہے اس کے دل و دماغ میں ایک جوش ہوتا ہے کہ یہ عامال مجھے میرے اللہ کے قریب کر رہے ہیں اور میں ان کے قریب ہو رہا ہوں اور پھر وہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرتے ہیں تو قرآن پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں مجھے انہوں نے پسند کیا تو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق بخشی اور مجھے انہوں نے پسند کیا میں اچھا لگا ان کو تو مجھے تسبیحات میں لینے کی توفیق بخشی تمام مسلمان یہ جو عامال کرتے ہیں تو وہ اس بشاشت اور خوشی سے کرتے ہیں کہ میں یہ کر نہ پاتا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ نہ کرتے اور میں یہ مسلسل نہ کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ میرے کیے ہوئے عامال کو پسند نہ فرما لیتے یہ تو ہے ہدایت اور ایک ہدایت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی ایک انسان مسلمان جو یہ عامال حسنہ کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہونے کے بعد اتنی آرام کی جگہ دے دیں کہ اس سے بہتر آرام کی جگہ نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ایک ہے محنت اور ایک ہے محنت کا نتیجہ تو نماز محنت ذکر محنت تلاوت محنت اور اللہ کا راضی ہو کے جنت میں بھیج دینا یہ مقصود یہ نتیجہ ہے تو یا حدیہم ربوہم بی ایمانہم تو ایمان کے صدقے اللہ رب العزت اسے جنت میں پہنچا دے گے یہ اس کے معنی ہو گئے تو گویا کہ ایمان اور عملِ سالے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بندہ اسے اس آمال کے صدقے اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے اور داخل کر دیں گے اور جنت کا دخول ایک شرط پہ رکھا ہے جنت کا دخول ایک شرط پہ رکھا ہے کہ جس پہ اللہ راضی ہوں گے جنت دیں گے جس پہ اللہ راضی ہوں گے اسے جنت دیں گے اور راضی کس پر ہوں گے جو نماز پڑھے گا راضی ہوں گا جو ذکر کرے گا راضی اس پہ ہوں گے جو اخلاق اچھے رکھے گا تو یہ اسباب ہیں اللہ کے راضی ہونے کے جنت نتیجہ ہے اللہ کے خوش ہونے کے تو یاہدیہم ربوہم بی ایمانہم اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنچا دیں گے اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جنت کیسی پھر میں نے پیچھے اسی آیت پہ آ جانا ہے چند ایک باتیں اور از کرنی ہے تجری من تحتہم الانہار اور یہ کہ جنت کے اندر جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ کیا ہے تجری من تحتہم الانہار فی جنت النعیم ہمیشکی کے باغات ہوں گے اور چشمیں اور نہریں وہاں اُبلتے ہوں گے اور چلتے ہوں گے کس چیز کے دودھ کے چشمیں شہد کے چشمیں دودھ کے چشمیں اور شہد کے چشمیں اور شراب کے چشمیں اور ماہ تحور کے چشمیں جی چاہو دودھ پی لو جی چاہو شہد چاٹ لو جی چاہو پانی پی لو اور جی چاہو شربت پی لو تو چار قسم کے مشروع ہوں گے اور وافر نقدار میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو جنت اور جنت کی باتیں اور بھی اللہ تعالیٰ نے کھانا کیا ہوگا پینا کیا ہوگا سونا کیا ہوگا بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار بیان کی اور ایک بات مسلسل بیان کی اور وہ یہاں بھی بیان کی اور وہ یہ کہ جب جنت ہی جنت میں چلے جائیں گے تو جدر دیکھیں گے زبان سے سبحان اللہ کہیں گے ایسے دیکھا سبحان اللہ اور ادھر دیکھا سبحان اللہ تو جو نظر گھومائیں گے جس چیز پہ نظر پڑے گی زبان سے بے ساختہ بغیر ارادے کے سبحان اللہ نکلے گا اور جب ملیں گے وہاں مل ملاقات ہوگی آنا جانا ہوگا سلام کلام ہوگا اور یہ انسان کا جسم اپنے اس جسم کے ساتھ بغیر سوائی کی احتیاج کے دوستوں کو ملے گا کیسے ملے گا ایمان لے آئیں جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ سفر کیسے ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنتی کو ملے گا تو اس کو کہے گا السلام علیکم اور وہ کہے گا والیکم السلام تو پھر ایک آکے بیٹھے گا اب سلام ہو رہا ہے تو ایک آنے والا سلام کرتا ہے بیس بیٹے ہیں یہ بیسیوں اس کو سلام کا جواب دیں گے والیکم السلام اب سو کا مجمع اب دو سو کا مجمع اور بعض مجمع ایسے ہوں گے کہ کل اہل جنت ایک جگہ جمع ہو جائیں گے جتنے جنتی ہوں گے بعض اوقات ایسی آئیں گے ان پر کہ سارے اہل جنت جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے سب ہی بیپ زبان سبحان اللہ کہیں گے اور سب ہی بیپ زبان السلام علیکم کہیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ اس اجلاس کو برخواست کر کے اٹھ کے اپنے اپنے جنتوں میں جائیں گے تو تمام الحمدللہ کہیں گے کہ تمام خوبییں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں کہ جنہیں ہمیں یہاں پوچھایا اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اندر تمام خوبییں پائی جاتی ہیں اور تمام نقائش سے پاک ہے تو تین جملے اہل جنت یہ ہمیشہ کہتے رہیں گے اور یہ ان کے لئے جنت کی تمام غزاؤں کے مقابلے میں سب سے زیادہ لذیذ جملے ہوں گے جسے تلفز کر کے لذت حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو لے جائیں اور ایسے لے جائیں کہ جس بندے نے کلمہ صد کے دل سے پڑھ لیا ہے اللہ تعالیٰ سب ہی کو وہاں لے جائیں ہمارے ماں باپ کو لے جائیں ہمارے بزرگوں کو لے جائیں جتنے فوت ہو گئے ہیں سب کو لے جائیں سیدنا آدم سے لے کر اب تک جتنے آکے مسلمان جا چکے سب کی بخشش فرماتے ہیں ہماری بھی بخشش فرماتے ہیں اب تھوڑا سا اس آیت کو شروع سے لیتے ہیں شروع سے لیتے ہیں وہ اس طرح ان اللہذین آمنوں وعملوا صالحات جو لوگ ایمان لائے اور آمال صالحہ کیے اب ایک ایمان ہے ایک ایمان کے مقابلے میں کفر ہے تو جو ایمان لائے گا وہ وہ ہوگا جو کفر کو چھوڑ دے گا ایسے نہ جائیں یہ بہت بڑی سی بات ہے کہ ایمان لے آیا ہے اور کفر کو چھوڑ دیا ہے تو ایک مسلمان کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ ایمانیات کو سمجھے اور ایمانیات کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا کے رکھے اور یقین کرے کہ یہ چیزیں حق اور سچ ہیں اور کفر سے پناہ مانگتا رہے کفر سے بچتا رہے اب ایمانیات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں ماننا چاہیے الحمدللہ مانتے ہیں الحمدللہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح ماننا اس طرح ماننا کہ بغیر کسی کی معاملت کے بغیر کسی کی مدد کے یہ سارا عالم ارشتا فرشتا تسرا جتنی چیزیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اکیلے بنائی ہیں اپنی قدرت سے اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں اور اس سارے نظام کو چلانے والے ہیں اور اس کے چلانے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں یہ ہم سب مانتے ہیں اور اسی کا نام ہے موہد ہونا اور یہ آپ تمام دوست موہد بیٹھے ہیں اور یہ موہد ہونا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے جو مجھے اور آپ کو بخش رکھا ہے اور کئی کروڑ مسلمان ہیں جو خدا کو نہیں مانتے تو سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے نعمت ایمان پر کہ خدا کے وجود کے قائل ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ میرے نبیوں کو مانو کس کو مانو میرے نبیوں کو مانو اور نبیوں کی تعداد وہ مانو جو میں نے بیان کر دی اور میرے پیغمبر نے بتا دی اور وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر میں نے بھیجے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کو مانو جو پہلا ہے اسے پہلا مانو جو اخیر میں بھیجے ہیں انہیں اخیر میں آنے والا مانو اور جو ترتیب بیان کر دی گئی ہے اس ترتیب سے مانو تو عیسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام سے پہلا پیغمبر مانو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا پیغمبر مانو اور حضور علیہ السلام کو سب سے آخری پیغمبر مانو اگر ترتیب بدل دی تو اللہ کی نہیں مانی اگر ترتیب بدل دی تو اللہ کی نہ مانی گئی اور اگر آخری کو آخری نہ مانا تو ترتیب بدل گئی تو تعداد کو مانو جس ترتیب سے آئے ہیں اس ترتیب کو مان لو کتنی باتیں ہو گئے دو باتیں ہو گئے دو باتیں ہو گئے اور اس کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ جو آ کے جا چکے ان پر صرف ایمان لاؤ ان کی کوئی بات نہیں ماننی جو آ چکے اور آ کے جا چکے ان کے آنے کو ان کے دنیا میں کام کرنے کو ان کے نبی ہونے کو مان لو لیکن اطاعت اس کی کرو جس کی اطاعت ہم نے رکھی ہے اور وہ اس وقت صرف محمد الرسول اللہ ہے دیکھئے یہ بات میں نے اس واسطے کی کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت مانتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ نبی کو ماننا ہے نبی اللہ نے بھیجا تو ہمارے لئے عیسیٰ پیغمبر آئے ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں گویا کہ خدا کی مانتے ہیں اور اللہ تعالی یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے جو نبی بھیج دیئے وہ آ کے چلے گئے اب نہ ان کی شریعتیں ہیں نہ ان کی نبوت کا دور ہے اور نہ ان کا کوئی حکم ماننے کے قابل ہے ان کے وجود کو مانو اطاعت میں محمد الرسول اللہ کو مانو اور ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا یہ بھی عقیدہ رکھو اور اللہ تعالی تیسری بات فرماتے ہیں کہ چار کتاب میں بینیں اتاری ہیں چاروں کو برحق مانو لیکن عمل قرآن کریم پر کرو اس واسطے کے قرآن کریم نے صاحب کا تینوں کتابیں منصوب کر دی کتابیں تھی اللہ تعالی نے اتاری تھی اس پر عمل ہوتا رہا خربہا انسانوں نے عمل کیا اور ان تینوں کتابوں پر عمل کرنے والے جو پیغمبر کروانے والے تھے چوبیس ہزار پیغمبر سیدنا عبراہیم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے تمام بنی اسرائیلی تھے ان تمام پیغمبروں کو اب پیغمبر سچا ماننا ہے ان کی باتوں پر عمل نہیں نہ ان کی کتابوں پر عمل ہے تو کتاب ماننے والی قرآن کریم اور ذات جس کی بات ماننی ہے صرف محمد الرسول اللہ اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم آخری کتاب اور محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر اس تشریح کے ساتھ مانیں گے تو ہمیں کہا جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں اور اگر اس ترتیب سے نہ مانیں اس طرز سے نہ مانیں تو یہ ایمان کچھا ہے اور غلط ہے اس کو اللہ پسند نہیں کریں گے پھر کچھ باتیں اور ہیں کہ ملائکہ کو مانو اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو مانو پھر یہ ہے کہ جو اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے جنت دیں گے اس کو مانو اور یہ ہے کہ نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور پھینک دیا جاؤ گے اس سے ڈر کر اسے بھی مان لو کہ ہاں اور پھر یہ کہ یہاں جو موت آتی ہے بہت اس موت کے بعد ایک جہان ہے اور کتنا بڑا جہان ہے حضور علیہ السلام نے ایک جملے سے اس کی وضاحت کی ایک ہے اس دنیا نے دنیا میں آنے سے پہلا عالم اس میں روحیں رکھی ہیں جتنی روحیں آ چکی ہیں آ چکی جتنوں نے آنا ہے روحیں رکھی ہیں اور وہ دوڑی پھرتی ہیں کہ کب کب ہم دنیا میں جائیں اور بچوں کے اندر آ رہی ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں یک دم پیدا کر رکھا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس عالم کے اندر ماں کے پیٹ سے جب بچہ اس عالم میں آتا ہے تو اس عالم یہ عالم دنیا اس عالم کی نسبت جو ماں کے پیٹ سے ہے وہ کتنی تھوڑی سی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں اس کی تخلیق کرتے ہیں تو اس عالم کے مقابلے میں آنے والا عالم اگر اس کو اس کی وسط کا خیال کر لے تو یہ عالم ماں کا پیٹ ہے اس کو مان لیجئے اس کو میں ارز کرتا ہوں کہ اس کو مان لیجئے اور میں اور آپ اس کو مانتے ہیں اس کے ماننے کا نام ایمان ہے تو موت کے بعد کی جتنی اطلاعات قرآن نے دی جتنی اطلاعات حضور علیہ السلام نے دی جو حالات اور قوائف آپ نے بیان کیے جو مناظر آپ نے بیان کر دیے ایک ایک بات کو آپ کے کان سنتے جائے اور دماغ اس کو مانتا جائے اس کو کہتے ہیں ایمان اور اس کو اس بنیاد پر مانو کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور زبان مبارک سے محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے اور اگر ہم یوں کہہ دیں کہ بھئی وہ ایک مولی صاحب ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا دل تو نہیں مانتا ہمارے دماغ میں تو نہیں آتا تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو یا حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات کو عقل سے پرکیں اور مان تو لیں لیکن کہیں دل تو مانتا نہیں ہے مان لیتا ہوں یہ کچھا ماننا ہے دل کو سمجھا دیں اور عقل کو کہہ دیں کہ اپنی جگہ کام کر مجھے دل اور دماغ سے یقین سے ماننی ہے وہ بات جو قرآن کریم میں آگئی عقل میں آئے یا نہ آئے اور جو بات حضور علیہ السلام نے فرما دی اس کو بھی میں نے ماننا ہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو ایک ایک جملے سے میں سمجھاؤں کہ اگر دماغ میں آنے کے بعد مانا تو حضور علیہ السلام کا فرمان مانا یا دماغ کو مانا پھر تو عقل کو مانا اور اگر دیکھنے کے بعد مانا تو غیب پر تو ایمان نہیں ہے پھر بلکل تو ایمان نام ہے بن دیکھے ماننا ایمان نام ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے پھر اس کو مان لینا تو الحمدللہ سمجھ الحمدللہ ہم ہمارے آباؤ اجداد ہمارے والدین ان کے والدین ہمارا اپنا محول مسلمانوں کا اور ایسے اجتماعات جمعہ کے خطبات دینی اجلاس اور کتابیں پڑھ کے اس وقت ہمارا ایمان وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس پر الحمدللہ کہے الحمدللہ اور یہاں ایک بات ذہن میں کر لیں ایک بات ذہن میں کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ جو ایمان لے کر جائے گا جو ایمان لے کر جائے گا حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ آمال کی گریفت کرنا اور آمال کی پوچھ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اگر ایمان سلامت لے کر گیا ہے دس سال کی نمازیں نہیں پڑی اللہ چاہے اسے معاف کر دیں بے نمازی رہا اور کئی روزیں نہیں رکھیں تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک روزے کو گن گن کے چیک کریں اور اللہ تعالیٰ ایک ایک نماز کو چیک کریں تو حضور علیہ السلام نے بتا دیا کہ عبادات خالصتاً اللہ کے لئے ہیں چیک کرنا چاہیں تو اعتراض نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پڑو اور اگر معاف کر دے کسی کو تو کوئی کوئی انسان اعتراض نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک بندوں کا لین دین ہے گفتگو ہے بات چیت ہے اخلاق ہیں اور باتیں ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دخل نہیں دینا تم صلح کر لو تم آپ اس میں سلام کر لو تم ایک دوسرے کو معاف کر دو تو بندے کو حقوق ادا کروائیں گے اور بندوں کو بندے چاہیں تو ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو سب سے قیمتی چیز ایمان اور سب سے مشکل چیز بندوں کے حقوق اور بیچ میں عامال رکھے ہیں جس کو ہم عبادات کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ الہو العالمین جو نہیں پڑھی غلطی ہوئی اور جو پڑھی ہیں وہ آپ کی شایعہ نشان نہیں پڑھی گئی تو جب آپ حیثیت کم رکھی گئی خیال ادھر گیا دھیان ادھر گیا دکان کا سوچتے رہے نماز پڑھتے رہے جب ہلکی نماز کو بھی آپ قبول کرتے ہیں تو آپ کے لئے کیا مشکل ہے معاف کریں اور جنت دے دیں یہ تنہا اللہ تعالیٰ کا حق ہے میرے محترم دوستو تو ایمان اس کے ایک تو یہ جز ہوا کہ موت کے بعد کے جو مناظر ہیں جو بیان کر دیئے گئے اس پر یقین رکھو اور ایک حصہ ایمان کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ دس سال بعد یہ ہوگا تین سال بعد یہ ہوگا بیس سال بعد یہ ہوگا پچاس سال بعد یہ ہوگا اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا اور ایسے ہوگا اور ایسے واقعات ہوں گے یہ جتنے واقعات ہیں جو اس امت پہ حالات گزرنے ہیں جتنا رد و بدل ہونا ہے یہ دور آ گیا ہے علامات قیامت کے ظاہر ہونے کا تو اس دور میں ہمارے ہاں مضامین چھپتے ہیں ہمارے ہاں تقریریں ہوتی ہیں ہمارے ہاں وہ چیزیں بیان ہوتی ہیں تو حضور علیہ السلام کے نام مبارک سے اگر کوئی بات بیان کی جائے کہ آپ نے یہ بیات یوں بیان کی تھی کہ ایسے ہوگا تو ہم چھے میں گوئیاں نہ کریں کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا ہم اس کو مان لیں کہ بتانے والا اتنا سچا ہے کہ کوئی انسان ان جیسا سچا نہیں ہو سکتا صحیح ہے کوئی انسان ان جیسا سچا نہیں ہو سکتا اور بتانے والا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر بولتا ہے تو جس کا بولنا اللہ تعالیٰ کا بولنا ہو جس کا بتانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتانا ہو اور جو تمام سچوں سے سچا ہو صادق الکلام ہو جب وہ ایک بات بیان کرتا ہے تو ایمان کا تقادہ یہ ہے کہ اسے حق مانو اسے سچ مانو اور میری اور آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے اور آج کل یوں ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو دین کی دینی باتیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں یہ تذکر اخباروں میں ٹیلی ویزن پر ادھر ادھر ہوتے ہیں کہ یہ پہنہ باتیں ہیں یہ پرانی باتیں ہیں یہ دکیانوسی خیالات ہیں یہ جدید دور ہے یہ ترقی کا دور ہے یہ جدت پسندی ہے اور یہ روشن خیالی ہے میرے محترم دوستو روشن خیالی وہ جو دین کو دین کے مطابق ہو یہ روشن خیال ہے اور جو یورپ کر رہا ہے اور کفر کر رہا ہے اگر ہم اس کی طرف چلے جائیں تو پھر یہ روشن خیالی نہیں ہے یہ تاریکی اور اندھیرہ ہے میرے محترم دوستو اب میں پھر وہاں آتا ہوں جو ایمان لے آئے تو ایمان لائیں اور کفر سے بچیں کفر سے بچیں اب قرآن کریم کی تقذیب کفر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کفر آپ کے بعد کسی کا دعویٰ نبوت کرنا کفر اور حدیث کا انکار کفر صحابہ کرام کو گالی دینا کفر اور جس 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 چیز سے یہ سمجھا جائے کہ یہ مسلمانوں کی چیز ہے اس کی احانت کرنا کفر ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہاں ہے تو بھئی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام مسوا کیا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جو مسواق سے وضو کر کے نماز پڑھے گا ستائیس درجہ سواب بڑھ جائے گا کتنا بڑھے گا سواب ستائیس درجہ سواب بڑھ جائے گا اور ایک آدمی اس کو دیکھ کر کہے کہ کیا ڈنڈا موں میں پھیرتے ہو میں پھر ارز کرتا ہوں آپ سے پھر میں نے اور مثال نہیں دینی وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی میں ایک دفعہ مسواق نہ کرے ساری زندگی ایک بار مسواق نہ کرے بچارہ مزدور ہے حالات اس کے خستہ ہیں بھاگا دورہ آتا ہے کبھی جماعت نصیب ہوتی ہے کبھی گھر میں پڑتا ہے کبھی روڑ میں پڑتا ہے تکاری اٹھا کے کام کرتا ہے وہ کہاں مسواق بنائے اور کہاں اتمنان سے وضو کرے ساری زندگی یہ مسواق نہ کرے لیکن جب کسی کو مسواق کرتا دیکھ لے تو دل کے اندر یہ آئے کہ کاش کے وقت ہوتا تو میں بھی اتمنان سے مسواق کر کے نماز پڑتا یہ شخص مسلمان ہے اس کا وضو قبول اس کی نماز قبول اور جو آدمی نماز تو پڑھے برش پھیر کے آجائے اور مسواق کرتے دیکھو کہے کہ کیا دنڈا موہ میں پھیرتے ہیں تمام فقہہ کرام نے لکھا ہے کہ یہ ایمان سے خارج ہو گیا یہ ایمان سے اسواق سے خارج ہوا کہ اس نے ایک ایسی چیز کی توہین کر دی جو حضور علیہ السلام نے کرنے کو فرمایا اور اس پر ثواب بتایا اور ایک آدمی مسجد کی توہین کر دے یہ میں باتیں تھوڑی سی ارض کرنے لگا ہوں کہ جس طرح ہم بہت آزاد ہو کر گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے کہ دینی معاملات کے اندر دینی چیزوں کے اندر اپنی زبان کو بہت محتاط رکھیں اپنے کانوں کو بہت محتاط رکھیں حتیٰ کہ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ یہ جو نیٹ پر خاکے چھپتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ اسوں نہ دیکھیں اگر خاکہ حضور علیہ السلام کا چھپا اور ہم گھر گئے تو ہمیں تو اتنی اتنا صدمہ ہونا چاہیے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو ختم نہ ہو اور ہم گھر جا کے نیٹ کھلوائیں اور بچے کو کہیں کہ جناب فلان سیڈ کھولو کہ اس کی اندر خاکہ آیا ہے دیکھوں کیسا بنایا ہے تو توہین کرنے والے نے توہین کی ہے مسلمان کی شان یہ ہے کہ توہین توہین کے طرز کو دیکھ نہ سکے توہین کے طرز کو دیکھ نہ سکے اور اگر وہ اخبار پر بھی دیکھ لے تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے یہ دور ایسا ہے کہ اپنے ایمان کی بڑی حفاظت کریں اور اس سے بچیں کہ کسی دین کی کسی ایک چیز کی ہمارے دل کی اندر حلکہ پن آ جائے یا خفت آ جائے اور یا ہم کو باتوں باتوں میں ایک آدمی بولتا رہے ہم سنتے رہیں نہ ہماری آنکھیں دیکھیں نہ ہمارے کان سنیں تو ایمان کو خالص اس طرح رکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ تو یہ خیال نہ کر لیں کہ اللہ میں یہ آمال سالحہ پر تو دیں گے جنت اور جو آمال خیر نہیں ہیں پوچھیں گے ہی نہیں تو عَمِلُوا السَّالِحَاتِ جو ہے سالحات سالِحَ عَمَل کرنا اس کا لازمی حصہ یہ ہے کہ جو آمال بد ہیں اسے بچ جائے تو سالِح آمال کرے اور جو آمال سیئے ہیں اسے بچ کر چلے تو باتیں ہو گئیں چار ایمان کو پکا رکھے کفر سے بچے آمال سالحہ کرے اور آمال سیئے سے بچے تو جو مسلمان یہ چار کام کرے گا تو اللہ تعالی اس کا ٹھکانہ جنت میں بنائیں گے اور جنت ایسی ہوگی اور جنت ایسی ہوگی اور جنت ایسی ہوگی اور پھر میں نے بیان کیا کہ تین کلمات جنت ہی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ اس سے پہلے کہیں لکھا نہیں ہوگا کسی نے یہ جو دین کی باتیں ہیں جو مرور زمانے کے ساتھ جب سوالات ذہنوں میں آئیں اور پہلے وہ سوال کسی نے نہ کیا ہو تو وقت کے علماء میں سے کسی نہ کسی عالم دین کے دماغ میں اللہ تعالی تو سوال اس زمانے کا جواب بھی اس زمانے کا عالم دیتا ہے اور اس سے پہلے اور آج کے بعد ایسے علماء پیدا ہوتے رہیں گے تو ایک صاحب دفتر ختم نبوت میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اتنی بڑی جنت مولی صاحب کیا کرنی ہے اس کے دماغ اس نے سچے دل سے پوچھا تند وند نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت دیں گے جو سب سے بڑا ہلکا درجہ ہوگا جنتی کا اور اخیر میں جائے گا اس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا اس دنیا سے دس درجہ بڑی جنت ہوگی تو اس کے دماغ میں ایک وہاں بخیچے بھی ہوں گے وہاں محلات بھی ہوں گے تو تھوڑی دیر چپ رہے خاموش رہے اس کے بعد فرمانے لگے کہ بھئی ایک بات ذہن تمہارے ذہن میں سوال آگیا اور میرے ذہن میں جواب آگیا اور میرا یقین ہو رہا ہے کہ یہ جواب صحیح ہے یہ جواب صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت دیں گے تو فرمانے لگے کہ جنت کے اندر بندے کی ایک کیفیت ہوگی اور وہ حق ہوگی یہ تو حدیثوں میں بیان ہوا اور قرآن کریم میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی خواہشات پہ جنت رکھ دیں گے یہاں آپ جو چاہیں وہ ہوتا ہے یا جو اللہ چاہیں وہ ہوتا ہے یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہیں اور وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہیں انسان ہزار تمنہ کرتا ہے پوری نہیں ہوتی حراز کوشش کرتا ہے پوری نہیں ہوتی لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہے کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے اس کا آدھا حصہ جنتیوں کو بانٹ دے کہ اب تو کہ تم میری مان کر آئے ہو میری مشیعت پر چل کر آئے ہو اور اگر غلطی کی تو توبہ اور استغفار کر کے آئے ہو لو جو دنیا میں میں چاہتا تھا جنت میں جو تم چاہو یہی ہوگا اور یہ جنت کا آلہ مقام ہوگا ورنہ وہ جنت کیا ہوئی کہ بندہ چاہے یہ ہو جائے اور اللہ میاں کہیں کہ یہ نہیں ہوگا بات سمجھتے ہو تو اس بات کو بیان کر فرمانے لگے کہ اگر جنتی کے خیال میں یہ آگئے کہ تمام اہل جنت کی زیافت کرو تمام اہل جنت کی میں زیافت کرو تو جنتی کے خیال میں یہ بات آگئی تو اب آپ بتائیں کہ یہ جنتی جنتیوں کی زیافت کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ دوسرے جنتی سے جنت مانگے کہ میں نے زیافت کی ہے آج اپنی آدھی جنت مجھے دے دیں میرے مہمان ٹھہرے گے تو یہ تو پھر سوال کرنا ہو گیا اور جنت میں جنتی آجز نہیں ہوگا جو چاہے گا وہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت دیں گے کہ سارے جنتیوں کی اگر زیافت کرے تو اس کی اپنی جنت میں وہ آسکیں بیٹھ سکیں سو سکیں یہ جنت دیں گے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت عطا کر دیں گے اللہ رب العزت اور یہ چار باتوں پر رکھی ہے اور ان چار باتوں میں جو ایمان کا حصہ ہے وہ میرے دوستو ایک ہے کفر یہ سارا روز کافر ہے اور عیسائیوں نے حضور علیہ اسلام کو نہیں مانا تو کفر میں رہے یہودیوں نہیں مانا اور خاندان کو بچائیں بچوں کو بچائیں جو صاحب ایمان ہیں کہ وہ ہر وقت اس بات کو یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم آخری کتاب ہے اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ احادیث برحق ہیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ صاحب آئے کرام کی عزت کرنے والا جنت میں جائے گا توہین کرنے والا کفر میں چلا جائے گا ان تمام باتوں کو بمانے وہ یہ کہ ایمان مسلمان کہلاتا ہوا کفر میں نہ چلا جائے کافر تو کفر میں ہے ہی ہے اور ہمارے ہاں چونکہ فتنے بہت ہو اتنے آگئے پھر یوسف کذاب آگیا تو ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مولوی پیدا کر رکھے ہیں ہمہ وقت فتنوں کے پیچھے پڑے ہوئے تاکہ ایمان خالص رہے دین خالص رہے اور دین کے اندر ملاوٹ نہ آجائے یہ ایک طبقہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کی ایک ازلی ڈیوٹی رکھی گئی ہے کہ یہ دین پڑھے یہ دین سمجھے یہ دین پر عمل کرے اور یہ دین پر عمل کرنے کا بتائے اور مسلمانوں کو بتائے کہ یہ اسلام سے ہٹ کر کفر میں چلے گئے ہیں اس سے بھی بچو اس سے بھی بچو اس سے تھک گیا اور ایک بات ارز کروں آپ سے تھوڑی سی بات وہ ایسی میرے ذہن میں آ رہی تھی اللہ تعالیٰ قبول فرمالے میرے محترم دوستو دین کی باتیں کرنا اور سننا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل پسند نہیں یہاں آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں کھانا تو ہے نہیں یہاں بوتلیں پینے کو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے جذبے نے بیٹھا دی اور یہ بہت بڑی بہت بڑی نعمت ہے آپ آپ گھروں کو جائیں گے اور یہاں سن کے جائیں اور گھر جائیں کھانا کھائیں اور سو جائیں تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ نہ رکھیں کچھ کو سنی ہوئی بات نہ بتائیں تو پھر آپ نے آدھا درست سنا اور یہیں چھوڑ دیا تو میں ایک بات ارز کروں کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحب زادے تھے حضرت یاقوب علیہ السلام چوبیس موت کا وقت آیا جب آثار موت شروع ہونے لگے تو انہوں نے اپنے خاندان کو بلائیا کہ میرے پاس آجاؤ اب کوتے آگئے نباسے آگئے بہوں آگئیں بیٹییں آگئیں داماد آگئے تو ایک مجمع لگ گیا اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ موت کے وقت کی گفتگو قرآن کریم کا حصہ بنا دی موت کا منظر انہوں نے جو ان کی جو کیفیت تھی وہ قرآن کریم کا حصہ بنا دی تو قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے بچوں کو پوتوں کو نباسوں کو بٹھا کر کہا میں تو مر جاؤں گا اور مر رہا ہوں میرے بعد کس کی بندگی کروگے تو کہنے لگے نابد الہ کا جو آپ کا رب ہے اس کو پوچھیں گے وہ الہ آبائی کا اور باپ تھے ابراہیم تو رب ابراہیم کو پوچھیں گے تو آپ کے رب کو پوچھیں گے اور آپ کے باپ کے رب کو پوچھیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور آپ بچوں کو پوچھا کریں گے کہ آپ ایمان بتاؤ کہ آپ کا ایمان کیا ہے اور ان سے ان سے برملہ کہلائیں کہ آپ زبان سے کہیں کہ محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہے قرآن کریم آخری کتاب ہے اور جتنے گمرافرقوں کے نام سنیں ان کا نام لے کر کہیں کہ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس بندے کے سامنے اس کی وہ علم اور وہ عامال سامنے کر دیتے ہیں اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو اپنے بچے کو قرآن کریم خرید کر شوق سے لا کر اور گھر دیا ہو کہ میری بیٹی اس قرآن پہ پڑھا کرنا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روح نکل رہی ہوگی اور اس قرآن کریم پیش کرنا دکھا جا رہا ہوگا کہ بیٹی کو یہ قرآن کریم دے کر آیا ہے تو یوں ہی نہیں ہے کہ اسرائیل آگئے اور جان نکال کے چلے گئے تمام عمال حسنہ دکھا دیں گے اب وہ لگ جائے گا نماز دیکھنے وہ لگ جائے گا کہ میں نے قرآن کریم دیا وہ لگ جائے گا کہ میں نے جناب تسبیح پڑی وہ لگ جائے گا کہ میں نے سبحان اللہ کہ اور اتنے میں پتھا چلے گا کہ وہ روح تو نکل گئی بعض حدیثوں میں آتا ہے بات حدیثوں میں آتا ہے کہ بندے کی تدفین ہو جائیں گی اور قبر میں رکھا ہوگا اور فرشتے روح ڈال دیں گے تو وہ اس سے سوال کریں گا وہ کہے گا سوال کرتے ہو نماز تو پڑھ دوں تو فرشتے کہیں گے جناب والا دنیا چھوڑ کر آگئے غسل ہو گیا کفن ہو گیا تدفین ہو گئی تو مقبر کے اندر آگئے ہو اور اب تم پر نماز یہ ہمارا دین ہے اور الحمدللہ مجھے اور آپ کو کمار درجے کا یہ حاصل ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں اور صحیح ایمان اور صحیح آمال وہ آمال جو حضور علیہ السلام بتا گئے اور وہ ایمان جو حضور علیہ السلام بتا گئے اللہ تعالیٰ بس انہی جذبات کے ساتھ بقیہ زندگی ہماری گزریں تمام مسلمانوں کو اچھے آمال کی توفیق دیں تمام مسلمانوں کا ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں اور ہشاش بشاش ہستے کھیلتے موت آئے اللہ ہستے کھیلتے موت آئے اور مزے آجائے ساڑھے مزے ساڑھے مزے 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 بشاش موت آئے اللہ اکبر بدہ نہیں انہوں دس بجے کیوں ایسے کر دیا ایک انجن نہیں ہوتا جی انجن جب اس کو چلتے کھڑا کر دیں تو اس کو چابی لگاتے تو میں نے تو کھڑا کر دیا دماغ کو میرے محترم دوستو ایک اور بات پھر میں اس کے دس منٹ میں آپ کو سناتا ہوں اب ایک بات پوری ہو گئی یہ جو ہمارے علماء دیوبند ہیں ہم نے انہیں نہیں دیکھا لیکن ان کے تذکرے سنیں تذکرے سنیں ان کے اور بعضوں کے نام سنیں ہیں اور بعضوں کے نام بھی نہیں سنیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں سب سے مقبول جماعت تھی اور انگریزوں کے آنے کے بعد مدرسوں کو بٹائے جانے کے بعد علماء کے قتل عام کے بعد بہت علماء قتل کیے گئے اور اس کا تصور نہیں کر سکتے شاید کہ آدم علیہ السلام سے لے کر انگریزوں کے یہاں آنے پر زوال سلطنت بہادر شاہ زفر جو آخری بادشاہ تھے اس کے بعد جو قتل عام ہوا ہے ہر وہ شخص جس کے سر پر ٹوپی اور داڑی تھی اس کو پکڑ پکڑ کے درختوں سے لڑکا کے فانسیت فانسیت دی تھی کہ فانسیت کی جگہ نہیں تھی اتنا قتل عام ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حلم نے اسے برداشت کیا اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے لیے اپنے صفت حلم کو آگے رکھا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ گرفت پہ آ جاتے تو ایک شخص دنیا میں نہ بچتا قرآن کریم میں اور پھر ایسے باغیوں کو سزا کا ایک وقت رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مدرسہ بنا اور ایک مولیسہ بنے پھر اس سے علماء پیدا ہوئے پھر اور علماء پیدا ہوئے پھر اور علماء پیدا ہوئے پھر اور علماء پیدا ہوئے اب ان کے کارناموں میں ایک بات سناتا ہوں وہ ہے بھی بہت سہل اور اس مہینے میں چھپنے والے رسالوں میں حضرت مولان تارک جمیل کے حوالے سے سنی انہوں نے کہیں بیان کی تو چھپ گئی رسالے میں اس سے پہلے کتابوں میں چھپی ہوئی ہے بات وہ یہ کہ یہ جو سعودیہ خاندان آل سعود ہے یہ کوئی انیس سو اکیس بائیس میں یہ آئے تھے سعودیہ میں بطور حکمران کے بطور حکمران کے آئے تو اس سے پہلے بدعات بہت ہو گئی تھی تو انہوں نے قبروں کے اوپر جو سائبان تھے وہ سب مٹا دی اور قبروں کو جو اصلی حالت میں ہمارے ہاں ہے اس درجے میں کر دی گئی اب جہاں جہاں قبے بنے تھے سب گرا دیئے سب گرا دیئے گئے اور ایک اجلاس بلایا دنیا کے علماء کا اور وہ چونکہ نئی نئی حکومت ملی تھی اور عبدالوحاب نجدی کے سے انہیں عقیدت تھی اور وہ دماغ کا بہت روخہ تھا روخہ تھا حدیثیں بہت پڑھ لی تھی لیکن حدیثوں کی روشنی اور چمک نہیں آئی تھی اس کو ایک بات سے میں عرض کروں کہ حضور علیہ السلام نے جب حجت الودا کے موقع پر حج سے فارغ ہوئے تو آپ نے پہلے اور بعد میں جو تواف کیے ہیں وہ اوٹنی پر کیے ہیں اور بہت اچھی تھی بہت حدیث پڑی بہت قرآن پڑی لیکن ہر آدمی اس گہرائی کو پہنچے جو اللہ کا منشاہ ہے یہ خال خال ہے اور حدیث سے وہ من مراد لے جو حضور علیہ السلام کی منشاہ ہے تو الفاظ لینا اور منشاہ کے مطابق لینا اور الفاظ لینا اور مطلب خود بنا لینا یا بن نہ سکے تو بڑا فرق ہے تو کہنے لگے اپنے جماعتیوں سے کہ حج کریں حضور علیہ السلام نے اونٹنی پر تباو کیا تھا ہم اونٹنی پر تباو کریں گے اب آپ دوست جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مہار پکڑ کے اونٹنی کو نتیز کرتے تھے وہ تو اس کا گیر ہی اللہ نے لگا رکھا ہوتا تھا ایسے نہ جی بعض کاریں آگئی ہیں کہ گیر لگانے کی ضرورت نہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اس کو تو اونٹنی حکم الہی پر چلتی اور اللہ جانتے تھے کہ اب حضور علیہ السلام میرے پیغمبر تیز چلنا چاہتے ہیں یا آہستہ اونٹنی کی کیا مجال ہے کہ مینگنی یہ کرے تو حضور علیہ السلام نے تواف کیا اور مینگنی نے اونٹنی نہ کی اور مینگنی اس نے پشاپ بھی نہ کی کرنا بھی نہیں تھا اور اگر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ علم دے دیا تھا کہ یہ ایسا نہیں کرے گی وہ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت میں بھی تھی اور بڑے اس کے واقعات ہیں اس اونٹنی کے تو عبدالوہاب نجدی کہنے لگے کہ اونٹنی پہ تواف کرنا ہے اور یہ سنت ہے اور یہ سنت تھا نہیں اب حضور علیہ السلام نے تو تواف کیا تھا سب یہ سوابہ نے تو اونٹنے لے کر نہیں آئے یہ بھی ان کے دماغ میں آئی تو اپنے خاص رفقہ کو لے کر تواف کرنے لگ گئے تو ہوا یہ کہ تمام مطاف مگنیوں سے بھر گیا تمام مطاف پشاب سے بھر گیا اب لوگ چلنے سے معذور کہ نیچے پاؤں کے نیچے مگنی آ رہی ہیں اور پشاب آ رہا تو یہ جو نجدی خان دان تھا اور آل سعود تھی انہوں نے کہا کہ علماء سے پوچھیں کہ حضور علیہ سلام کا روزہ مبارک رکھنا ہے یا نہیں رکھنا یہ پہلے بات آپ نے نہ سنی ہو تو پھر آپ کو ہمارے جو ساتھی ہیں پھر تفصیل سے پھر بیان کر دیں کہ ایک ہی بجائے دس دفعہ آپ کو سمجھائیں تو ایک وفد علماء دیوبند کا بھی گیا تھا مدینہ منورہ مدینہ منورہ گیا تھا اور سواء علماء دیوبند کے تمام علماء نے کہا کہ گرا دو تمام علماء نے کہا کہ گرا دو کیونکہ روح زمین پر پیغمبر کے قبر پر کبہ نہیں کہا گرا دو تو حضور علیہ اسلام نے فرما تھا کہ میری قبر کو سجدہ گا نہ بنانا تو سجدہ گا بنانے سے تو روک کر گئے ہیں بنا دیا کبہ تو جب تمام علماء کرام بول پڑے اور گفتگو ہو گئی تو اور آپ ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں ان کے ہواشی پڑھتے تو ان کے ہواشی کی نظیر نہیں ہے بہت بڑے فاضل بہت بڑے عالم تو اٹھ کے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے اٹھ کے اور اور فرمانے لگے کہ حدیث شریف میں آتا ہے گھڑی کو بھی کوئی تیز ہو جائے بابا تو فرمانے لگے اللہ غریق رحمت کرے تمام نیکی ایک طرف اور گمبت خضرہ کو باقی رہنے دیں اسے گرائی نہیں اس کے دلائل ایک طرف اللہ تعالیٰ کیا فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور میں کچھ وقت اور زندہ رہا تو میں بیت اللہ شریف کے دوبارہ بناؤں گا کی اندرونی مانے لگے ایک چیز باقی ہے ان کی یہ بیت اللہ انہوں نے بنایا ہے اور کبھی ان کے دل میں یہ نہ آجائے کہ سب کچھ بدلہ ہمارا بنایا ہوا بیت اللہ بھی بدل دیا کہیں کہیں ان کے دماغ میں یہ بات نہ آجائے اس وقت میں اس کو نہیں بدلتا تو فرمانے لگے کہ کہاں حضور علیہ السلام کہاں آپ کی خواہش کہاں آپ کا ارادہ لیکن ارادے کو عام مسلمانوں کے دل و دماغ کی خلش کو پیش نظر رہ کر آپ نے اس پر عمل نہ کیا یہ روزہ مبارک بنا ہے یہ محمد الرسول اللہ کا روزہ ہے اس کے اندر حضور علیہ سلام کا جسد اطر محفوظ ہے اور یہ بنا ہے کہ کسی نے آپ کے جسم کو نکال نہ چاہا تھا اس سے بچاؤ اور حفاظت کے لئے بنا ہے اور آل سعود سے کہنے لگے کہ آپ اگر اس کو گرائیں گے تو ایک یہ بتائیں کہ بنانے والے نے اوپر چڑھ کے توہین کی اگر تو آپ گرانے میں توہین کریں گے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہتھوڑا اوپر جائے گا مصری اوپر جائے گا توڑ پھوڑ اوپر سے کرے گا نیچے آپ کی قبر مبارک ہوگی اور فرمانے لگے کہ کل دنیا کے مسلمان تو چلو دیکھو کل دنیا کے کافر کیا کہیں گے کہ مسلمان اتنے بگڑ گئے کہ پیغمبر کا روزہ بھی توڑ دیا تو دین کی تحقیر ہوگی اس سے اب تمام علماء نے دلائل دیئے کہ گرانا چاہیے تو شاہ سعود جو تھے عجیب دلائل الہند دلیل الہندی ہندی مولوی کی دلیل کا جواب دو اگر تمہارے پاس ہے اس کا جواب دے سکتے ہو تو گرانے کا سوچوں گا اگر اس کا جواب نہیں دے سکتے تو روزہ مبارک ایسے ہی رہے گا تو میرے محترم دوستو بہت ہی مبارک گفتگو تھی بہت مبارک ہستییں تھی تو یہ اس سے ایک سمجھ لیں کہ دین کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے تقوینی طور پر علماء دیوبند سے کتنے کام لیے تفسیر لکھوائیں حدیثیں لکھی گئیں فقہ کے مسائل لکھے گئے کتابیں لکھی گئیں درس بنائے گئے اور انگریزوں کو ہندوستان سے نکال لے میں نمائی خدمات علماء دیوبند کی اور آج آپ یہاں بیٹھے ہیں حق اور سطح یہ ہے کہ کراچی کی تمام مساجد اور تمام مسلمان اس محنت کا نتیجہ ہیں جو علماء دیوبند نے کی وہ تھے تو ایمان آیا وہ تھے تو علم آیا وہ تھے تو پھر یہاں اتنی مسجدیں نہیں تھی سندھ میں اتنی مسجدیں نہیں تھی ملتان میں اتنی مسجدیں نہیں تھی اگر ہم سوچیں تو ادھر سے جو صاحب علم لوگ صاحب آمان لوگ جو ادھر آئے ہیں تو اس کو ایمان کی اور آمال کی رونک بخشی گئی اللہ تعالی بس اہل حق کے ساتھ ہمیں رکھیں اہل حق کے ساتھ رکھیں ان کی گہری محبت ہمارے دلوں میں رکھ دیں اور اس پر بھی بخشے جائیں گے تو اب میں ایک مراقبہ کرتا ہوں اور وہ صحیح مراقبہ کرتا ہوں اور وہ ہما مگر سوچتا رہتا ہوں کہ اب میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے اس ہیں ایسے نہ اتنی زندگی گزار لی اور پھر سوچتا ہوں کہ الہ العالمین بس سب سے زیادہ گناہ گار میں ہوں اور اپنے کسی مقبول بندے کا آپ کا مقبول بندہ ہو اور میں نے اس کا چہرہ ہو اس کے صدقے مجھے معاف کرتے سچی بات یہ ہے کہ تمام نیکییں کریں لیکن جب کسی کو نیکی کر دیکھیں قرآن پڑھتا دیکھیں مسوا کرتا دیکھیں ذکر کرتا دیکھیں تو اس کو ذرا دھیان سے دیکھ کر دعا کر لیں دل کی اندر کہ الہ العالمین مجھے بھی ایسا کر دے مجھے بھی ایسا کر دے یہ بہت بڑا عمل ہے خواہ کر سکے یا نہ کر سکے بس میں اسی پہ ختم کرتا ہوں اللہ تعالی قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین ولعقبت للمتقین والسلات والسلام على سیدنا محمد النبی العمی وعاله واسحابه وبارک وسلم تسلیم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا ظالمین اسلح لنا شاننا کلا ولا تکلنا الى نفوسنا ترفتعیم اللہم ربنا لا تزک قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انتا الوهاب ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وتبع علینا انکا انتا التواب الرحیم آمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ